اسلام ویڈیوز 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 جو نہیں بنا سکا اور آپ سے میری جو کم نیوکیشن نہیں اپاس دے سکتی ہے تو آج ہم بات کریں گے بی بی ایس فائیٹ و ففٹین کی چاپس کے متعلق اور ساتھی میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اے ایس ہے کہ جو نیو چاپس دیئے گئے ہیں ایس پی ایسی کے طرف سے انانسمنٹ کیا گیا تھا ان کے بارے میں ہم جو ڈسکس کرنے جارے ہیں اور ساتھی میں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو بی بی ایس فائیٹ و ففٹین والے ایک کریڈ سے لے کر سترہ کریڈ تک جو بھی چاپس ہیں وہ ابھی سندھ اسیمبلی کے جو میبر سے سہبان ہیں وہ ان کی جو کے کوٹا میں چلے گئے ہیں تو مکمل سنہیروں میں آج ہی ڈسکس کریں گے تھوڑی سی ڈسکلرمیشن دیکھ لیں اس کے بعد ویڈی کا سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کرپٹو کرنسی سکھنا چاہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی سے آپ پیسے کمانا ساتھ چاہتے ہیں ساتھی میں اگر آپ تراز اور شاپی فائر اسٹور کے ساتھ ساتھ آپ راک شپنگ بھی سکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں آن لائن کورس صاحب کے لیے لیا ہیں اپنے فیسیب کمیونیٹی کر میں آج ہی خود کو ریجسٹریشن کر رہے ہیں اور آج آج ہی آپ نے ان آن لائن ارنک سے جو کہ فائدہ اٹھائیں جی بھی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو ہیں ڈیفرنٹ چاپس کی پرپریشن بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ نے ڈسکرپشن میں بھی جو کہ ڈسکرمیشن تھوڑا سمجھ رہا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم کرپٹو کرنسی میں بھی جو ہیں نہائیتی طور پہ ہم جو وہاں پہ بھی کام کریں تو س ایک نیوز پیپیرسن کی اخبار جو کہ کعوش سے بہت سار مشہور ہے اس کی میں نے ایک ہیڈلائن پڑھی اور یہ کٹنگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ اس میں لکھا پڑھا ہے کہ بی پیس ایک سے لے کر پندرہ تک جو بھی جاپس ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ نے یہ فینسلہ کیا ہے کہ آگست کے مانت میں جو ہم سندھ کو نوجوان کو دینے جائے ہیں اور ان کی جو ٹیسٹیں وہ دوبارہ ہوگی کیونکہ آپ سب کو تو پتہ ہیں کہ ہنربل ہائی کورٹ کے طرف سے اس کی جو ہے اس ٹیسٹیں ختم کر دی گیا ہے کہ جو بھی ایڈوٹائزمنٹ آنونسمنٹ کی گئی تھی اور جو بھی ٹیسٹیں دیے گئے تھے وہ کلم انداز کرا دی گئے تھے تو پورے نیو ان کی ایڈوٹائزمنٹ کی اور نیو ساتھ ہیمنٹ کی جو ہے ٹیسٹیں لیا جائے گا اور پھر یہ جو ستر ہزار یا چتنے بھی چاپس ہیں وہ ان کی دوبارہ ایک ٹیسٹ ہوگا اور دوبارہ جو ہے سندھ گورنمنٹ ان بچوں کو جو ہے ٹیسٹیں دے گا ہمیں دوبارہ کو ابھی نانصافی کی حد ہوتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فنسلہ کیا ہے کہ جو کنڈینٹس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ صرف اور صرف خود کنڈینٹس دیکھ پائے گا جو صرف کوئی بھی اس کا ریزلٹ نہیں دیکھ پائے گا یہاں سے ہی سندھ گورنمنٹ نے اپنا بندوبست کر لیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو سیٹیں اپنوں کو دینے اور کس طرح سے سیٹیں جو ہیں اپنوں کو نواز نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے اگر مثال طور پر میرے جو دوست ہیں اس کے سو سے ایٹین مارکس ہیں اور میرے جو مارکس ہیں سو سے پ چاس مارکیں اگر مجھے سیٹ مل رہا ہے اور جس کے نواز ہیں وہ بچرابی تک بیٹھا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگیں یہ کتنا سندھ کے نوجوان کے ساتھ تو ظلم کیا جا رہا ہے اخبار نیوز پیپر کا جو کٹنگ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ابھی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ واضح طور پر لکھا پڑھا ہے کہ گلاول بٹو صاحب نے جو کہ کمانڈ یہا ہے اپنے ایم پی ایس صاحبان کو کہ وہ ایک سے لے کر سترہ گریڈ تک جو بھی جاب سے ان کے چار چار پوسٹے جو ہیں وہ ایم پی ایس کے کورٹا میں شامل کیا جائے یہ مینز کہ ابھی ایم پی ایس کے اور چیالوں کی عید لگ گئی ہے کیونکہ انہیں بہت آسانی سے یہ جاب سے ملنے والے اور وہ گورنمنٹ ایمپلائی بہت آسانی سے ہونے والے کیونکہ میرٹ کی بنیاد کی جو میرٹ کی جو میار ہے اس کو تو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ ختم کرنے کی تو دور کی بات کوشش ہے لیکن وہ ختم ہو بھی کیا ہے لیکن یہ یہ بھی ممکنہ طور پر ہے کہ آج کل ا ای آئی کی دور میں جو کہ دیجیٹل دور ہے جی جو اے میں اب کے ساتھ اسکرین پہ جو یہ نیوز پیپر جو کہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی کو کہیں پہ لوگ ایسے 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 جو کہ ای آئی کے آٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے کر ایسے ایسے چیزیں بناتے ہیں کہ وہ سچ میں مبنو ہوتے لیکن ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن خیر یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ فی کو تو اس طرح سیجویسن گورنمنٹ نہیں ابھی جو ہے چار بچھایا ہوا ہے ابھی بات کریں گے ایسے کی جابز کی تو سندھ گورنمنٹ کے طرف سے جو کہ سندھ پبلک سارس کمیشن کے طرف سے جو بھی اٹھارہ سو پلس ایسے جابز کی جو کہ انوسمیٹ کر دی گئی ہیں اور وہ اٹھارہ سو پلس جو بھی ایسے کے جابز ہیں وہ سندھ کے نوجوانوں کو ملیں گے ابھی بات یہ ہو رہا ہے کہ کیان میں ایجی ریلیکسین ہے بلکل دیکھیں جو سندھ گورنمنٹ کی جو آرٹیکل مطابق جو ہے وہ دوزار چوبیس میں ایجی ریلیکسین جو ہے وہ پند ختم کر دی گئی اور وہ ختم ہو گیا ہے اب اس کے رنی ہوئی ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن آہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو آہ پینسلہ کیا تھا اس کے حساب سے دوزار چوبیس میں یہ ختم ہو گیا ہے تو برحال میرے خیال میں ان کی ایج جو لیوٹ ہے وہ ٹوٹی فائیب تک حوالے جو ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ویسے بھی فورس میں جو ہے وہ ایجی ریلیکشن نہیں ہوتا ہے فورس میں جتنا ایجی ریلیکشن دیا جاتا ہے اسی حساب سے وہ ایسا ہے کہ جو بھی بندے ہ ہوتے ہیں ان کو وہ جاب سے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ویڈیو اتنا ہی ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انفرمیٹیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ